جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سٹروریز کیٹو ڈائیٹ میں استعمال ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کاربوہائیڈریٹس یعنی شگر بہت کم ہیں شگر پیشنٹس کیلئے سٹروریز اس لیے آئیڈیال سمجھ جاتی ہیں کیونکہ اس میں فروکٹوس بہت کم ہیں اکثر اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ شگر پیشنٹس کھانے کے بعد کوئی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی ڈیزرٹ کھانے کا دل کرتا ہے اب اگر شگر پیشنٹس کھانے کے بعد کسی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی شگر بڑھ سکتی ہے کیونکہ آرڈی کھانے کے ساتھ کافی سارا کاربوہائیڈریٹ وہ انٹیک کر چکے ہوتے ہیں لیکن سٹروری ایک ایسا فروٹ ہے جو اگر کھانے کے بعد دیزرٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو ان کی شگر نہیں بڑھے گی اگر میں آپ کو سٹروریز کے سارے فوائد بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو چلیں ریسیپی کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کی ریسیپی میں کیا بن رہا ہے آج کی ریسیپی میں میں بنا رہی ہوں سٹروری سمودی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اگن ٹو ویبرز بیکری اینڈ کچن کیسے ہیں آپ سب سٹروری سمودی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادھا جوسر بلینڈر جوسر بلینڈر میں ہم ایڈ کریں گے آدھا کپ دودھ کا دودھ جو ہے وہ بلکل چل ہے دودھ ایسے آپشنل ہے آپ چاہیں تو یہ سمودی کو صرف اور صرف دہی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں نے آدھا کپ دودھ اور آدھا کپ بلکل تھنڈا یخ دہی کا استعمال کیا ہے آپ ایک کپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ سکپ کر کے اس کے بعد اس میں چینی ایڈ کی ہے ایک ٹیبل سپون چینی بھی بلکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو شہد استعمال کریں یا کوئی بھی میٹھا جو آپ کو پسند ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سٹوبری پوری ایڈ کریں گے ہاف کپ اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ایک بنینہ ایڈ کرنا ہے بنینہ میڈیم سائز کا تھا اور بنینہ جو ہے وہ میں نے کارٹر فریزے میں رکھ دیتا تاکہ یہ بھی بلکل بہ بن رہے تو بس اتنے سے انگریڈینٹس میں چاہیے ہوں گے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تقریباً ایک منٹ لگے گا اور یہ دیکھیں ایک منٹ کے بعد پرفیکٹلی سموڈی بن چکی ہے بلکل مین انگریڈینٹس بلکل بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست سموڈی بنی ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ سموڈی میں آپ جو بھی فروٹ استعمال کریں وہ فروزن ہونے چاہیے بلکل بہ بنی بھی ہو تو پھر آپ کے سموڈی بلکل پرفیکٹ بنے گی تو چینے فرینڈز اب اس سموڈی کو ہم سورپ کرتے ہیں لک اٹھ اس ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہوئی ہیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تھوڑی سی میں نے اسٹرابری پیوری کو اوپر سے اور ایڈ کیا ہے اس سے جو ہے وہ سموڈی کا ٹیسٹ ریم مزید انہانس ہو جائے گا دیکھنے میں تو زبردست لگی رہی ہے آنیسٹلی اس کا فلیور بہت ہی زبردست بنا ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا سٹرابریز کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہے کیونکہ سٹرابری کا سیزن جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے دیر کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ بہت کم ٹائم پلی سٹرابریز مارکٹ میں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں سٹرابریز کا آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے فریش استعمال کرنا ہے آج کل ایک میت یہ بھی آیا ہوا ہے کہ سٹرابریز کا ملچیک جو ہے وہ ڈیتھ کا باعث بن سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بس آپ نے جو بھی فروٹ استعمال کرنا ہے اس کو فریش استعمال کریں اچھی طرح سے واش کر لیا کریں اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کیا کریں تو دیفنیٹی آپ کو اس کے استعمال سے نقصان نہیں ہوگا ناؤ فرنڈز ویڈیو اچھی لگی ہو ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور پیارے پیارے سے کومنٹس کرنا مت بھولیے گا ہیلڈی کھائیں ہیلڈی جییں اور ہیلڈی سوچ کے ساتھ رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں ملاقات ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھئے تیل دن ٹیک کیئر رب رکھا